اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل انگنا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ازر صاحب سے اس کے بھائی نے ابیہا کا رشتہ مانگا ہے وہ لوگ ایک دم سے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر ازر صاحب کافی سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں کہ ابیہا کی مرضی کے بغیر یہ رشتہ ہم نہیں کریں گے وہ جس طرح راضی ہے ہم لوگ وہی کریں گے ازر کا بھائی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ لوگ بھی خوش ہوں گے اس رشتے سے مگر آپ لوگ تو موسیٰ کے بارے میں سوچ نہیں رہے پھر وہ لوگ موسیٰ کو گھر بلاتے ہیں اس طرح سب لوگ مل کر باتیں کرنے لگتے ہیں دوسری طرف رضا کی بہن ندہ کا رشتہ اس کی مرضی سے ہو گیا ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب اس کی شادی سلو سے ہو رہی ہوتی ہے اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی وہ اپنے بھائی سے کہتی ہے آپ نے میری خوشی کی خاطر سب کو منایا اور اب میری شادی کروا رہے ہو دوسری طرف اظر کا بھائی کہتا ہے کہ ابیہ نے ہمیشہ موسیٰ کو اس کے بھائی کی طرح ہی سمجھا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں وہ کیسے اس کو اپنا جیون ساتھی بنا لے لڑکیوں کو ایسے فیصلہ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے پھر وہ لوگ سارا فیصلہ ابیہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ابیہ کہے گی وہی ہم لوگ کریں گے ابیہ کہتی ہے کہ آپ بڑے میرے لیے جو فیصلہ کریں گے میں خوشی سے قبول کر لوں گی سب لوگ پھر موسیٰ اور اشعال کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور ان کا رشتہ پکا کر دیتے ہیں دوسری طرف زین بہت پریشان ہوتا ہے اس کی ماں نے اسے بہت باتیں سنائی ہیں وہ بیٹا جو اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا تھا اب اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہے کہ پتہ نہیں میری ماں میرے ساتھ اتنا روڈ کیوں ہو رہی ہے اشعال سے زین کی حالت دیکھی نہیں جاتی کیونکہ زین اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے سارا سارا دن پریشان رہتا ہے پھر اشعال اپنی ساتھ سے کہتی ہے کہ آپ کیوں زین کو تنگ کر رہی ہے آپ میری زد میں آکے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہیں آپ کیوں اسے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے تو زین کی والدہ کہتی ہے کہ اگر تم اس فیملی کی نسل کو آگے لے کر چلتی تو میں کبھی بھی اپنی زد میں آکے اپنے بیٹے کو فورس نہیں کرتی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اس گھر کو وارث نہیں دے سکتی تو مجھے یہ سب کرنا پڑے گا اب یہ دیکھنا کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ اشعال اپنی ساس کی وجہ سے زین کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے گی یا زین کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ